نیا مجتبہ شجاور رحمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کال اسمبلی کی گرمہ گرم اسمبلی جلاز میں بڑے ولولے انتاز میں انہوں نے اپنا بجٹ پیش کیا اور اسے واندوست بجٹ کہا جا رہا ہے اور بڑی سرکاری ملازمین بہت خوش ہیں آئیے اس سلسلے میں نیا مجتبہ شجاور رحمان صاحب سے بات کرتے ہیں سلام علیکم صاحب سار بجٹ تو سیاست فگر کے بارے میں تمہیں کوئی بات آپ سے بھی کہنے لگا پنجاب نے جو یہ بجٹ پیش کیا ہے جنوبی پنجاب کے جو آپ کے پیپس پارٹی کے پارلیمانی رہنوما ہیں وہ کہتے ہیں جنوبی پنجاب کے وسائل پر تخت لاہور کا بھی تھے کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں دیکھیں یہ جو بجٹ ہے اگر آپ اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے اور وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی ہم نے بتایا ہے اور پھر بلکل وہ خود بھی ان کو بھی ہم فردر بھی سارا کچھ ان سے کریں گے بیٹھ کے بات کریں گے اس دفعہ جو جنوبی پنجاب کا بجٹ ہے وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں ہم نے زیادہ بجٹ جنوبی پنجاب میں دیا اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ جو ہمارے کوالیشن پارٹنرز ہیں جب ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ مسئلہ ریزولو ہو جائے گا سر جی بچت کے حوالے سے رائٹ سائزن اور ڈون سائزن کی مریم صاحبہ نے بات کی ہے کہ بہت سے محکمیں ایک امریلہ کے نیچے ہم لائیں گے جو مختلف اداروں میں ہیں اس پہ تو اس سلسلے میں کوئی وزارتوں میں بھی کوئی کمی واپس جی بہت سارے میک میں ایسے ہیں جو اس طرح کام نہیں کر رہے اور وہ ایک گورنمنٹ کے پر ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں تو ان کی ری سٹرکچرنگ کی جا رہی ہے اور وہ سارے میک میں جو ہیں ان کو کئیوں کو آپس میں مرج کیا جائے گا تاکہ گورنمنٹ کی ورکنگ بہتر ہو اور گورنمنٹ کے جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں اس میں خاطرخواہ کمی آئے ہیں کابینہ کے سائز میں بھی کوئی کمی لائیں گے یا کوئی نہیں دیکھیں کابینہ تو ابھی بھی کم ہے جتنے میک میں ہیں جو آپ کے کانسٹیوشن میں دیا گیا ہے اس حوالے سے ہر میک میں کا ایک انچارج منسٹر ہونا چاہیے اور آپ کے پنجاب میں تقریباً چالیس کے قریب میک میں ہیں اور ابھی آپ کے سولہ منسٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں پنجاب میں تو کابینہ کے حوالے سے جو ہے مجھے امید ہے کہ اس میں فردر ایکسٹینشن ہوگی اور باقی میک میں بھی جو ہیں وہ اس کے ان کے منسٹر صاحبان جو ہیں وہ بجٹ کے بعد اسپیکٹیڈ ہے کہ وہ ان کو ڈیسگنیٹ کیا جائے گا سر جو بجٹ اس دفعہ پیش آپ نے کیا مومن ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں جب الیکشن کا دور آتا ہے اس سال ڈیویلیمنٹ کے اتنے فنڈ رکھتے ہیں جتنے حوج فنڈ آپ نے رکھے ہیں کیا اس سال کوئی آپ کو الیکشن نظر آ رہا ہے جو اتنا ڈیویلیمنٹ کا فنڈ آپ نے رکھا ہے دیکھیں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے ہمیشہ جو ہے وہ ڈیویلیمنٹ لوگوں کی فلاہ و بیبود اور غریب لوگوں کی بہتری کے لیے اور ہر سیکٹر کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی ہے پچھلے چار پانچ سال میں جتس قدر پنجاب کے لوگ پچھلے پانچ سال میں اگنور ہوئے ہیں اور پنجاب میں جس طرح کے لوگ حکمرانی کرتے رہے ہیں اور ان کے طرز حکمرانی سے پنجاب کا جو نقشہ خراب ہوا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہے اور اس کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ہم نے ہمارے پاس وسائل ہیں تو جو وسائل ہیں وہ پھر پنجاب کے عام پر خرچ کرنے چاہیے تو ہم اسی لیے جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں اس میں جتنی کمی ہو سکتی ہے وہ کر کے اور ترقیاتی اخراجات میں اضافہ کر کے پنجاب کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا سب سے بہترین صوبہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں انشاءاللہ بنائیں گے